الحمدللہ رب العالمین اور اللہ کی توفیق سے ہمارے بہت سارے بھائی جمعہ پڑھ کے سیدھے آ جاتے ہیں تو ایک بجنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں کیا کہا گیا ہے تو آج جمعہ کے خطبے میں جو بیان ہوا تھا پہلے خطبے میں دوسرے خطبے کا ذکر نہیں آیا پہلے خطبے میں یہ بیان ہوا تھا کہ اسلامی شریعت پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے عقل کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت عزت و عبرو کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے یہ شریعت آئی ہے اور اس کے بعد اس کے دلائل اور اس کے مسائل کا بیان ہوا بہرحال یہ تو رہا جو ہر ہفتے عام طور پر ابتداء میں آنے والے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب جو درس ہے وہ فقہ عملی سے متعلق جس میں ہم لوگ پچھلے درس میں پڑھے تھے قضائے حاجت کے آداب اور وہ مسائل تقریباً مکمل ہو گئے پڑھ کر کے مکمل ہو گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے بار پڑھیں گے برطنوں کے مسائل برطنوں کے مسائل تحارت کے باب میں بہت سارے مسائل پڑھے جاتے ہیں اس میں سے ایک مسئلہ برطنوں کے مسائل بھی ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کی وضو تحارت کسے کرتے ہیں؟ پانی سے وصل کسے کرتے ہیں؟ پانی سے وضو کسے کرتے ہیں؟ پانی سے اور پانی ایک لیکویڈ اور بہتی ہوئی چیز سیال چیز ہے کہ اس کو کسی نہ کسی برطن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اب جس برطن میں اس کو رکھ کے استعمال کریں گے اس برطن کے بارے میں جاننا چاہئے کہ اللہ کا حکم کیا اس برطن کے بارے میں کیا اس برطن کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے اس برطن کا استعمال حلال ہے یا حرام ہے یہ جاننا چاہئے تو اس لیے وضو کے مسائل میں برطنوں کے مسائل کا بھی ذکر آتا ہے حالانکہ جہاں کھانے پینے کا ذکر ہو وہاں یہ مسئلہ آنا چاہئے لیکن کھانے پینے کے مسائل بات میں آتے ہیں سب سے پہلے چونکہ وضوح کا مسئلہ اور طارق کے مسئلے سے پر حقیقی کتاب شروع ہوتی ہے تو برطنوں کا مسئلہ وہاں بیان کر دیا جاتا ہے جب کھانے پینے کا ذکر آئے گا تو کہیں گے برطنوں کا مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے اسے بتانے کی دوبارہ ضرور نہیں ہے برطنوں کا بیان ہو گیا تھا صرف زکر آیا تھا میرے پہلے اچھا کوئی مشکل نہیں تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں بہت نمبا مسئلہ نہیں یہ چونکہ زیادہ مسئل نہیں ہے اس لیے مختصر کر لیے لیتے ہیں چھوٹا ہی سا مسئلہ ہے اس میں یہ جانے ہیں کہ سونے چاندی کے برطنوں کے علاوہ ہر طرح کے برطن جائز ہے کوئی بھی برطن کتنا بھی قیمتی ہو کتنا بھی مہگا ہو کتنا بھی سستہ ہو کئیسا بھی بڑا ہو کئیسا بھی چھوٹا ہو ہر طرح کے برطن کا استعمال جائز ہے سوائے سونا اور چاندی کے سونا چاندی کے برطن کا استعمال جائز نہیں ہے نہیں مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے کسی کے لیے نہیں اس لیے کہ عورتوں کے لیے سونا چاندی پہننا جائز ہے تو اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے لیے سونا چاندی پہننا جائز ہے تو اس کے برطن میں کھانا پینا میں جائز ہے برطن میں کھانا پینا جائز کسی کے لیے نہیں ہے سونے چاندی کے برطنوں میں اور اس سلسلے میں صاف صاف حدیث ہے حزیفہ رضی اللہ عنہ کی کیا حدیث ہے یہ حدیث ہے لا تشربو فی آنیت الزہبی والفضہ سونے اور چاندی کے برطنوں میں مت پیو ولا تلبس الحریر والدیباج اور ریشم چاہے پتلا ہو چاہے موٹا حریر والدیباج ایک موٹا ریشم کو کہتے ہیں ایک پتلے کو کہتے ہیں حریر والدیباج ریشم کے کپڑے مت پہنو فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں دنیا میں کن لوگوں کے لیے جو اسلام نہیں لاتے اور جو اس حکم کو نہیں مانتے ان کے لیے ہیں دنیا میں جو اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور تمہارے لیے ہیں آخرت میں اگر تم دنیا میں سونے چاندی کے برطن نہیں استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت آخرت میں عطا فرمائے گا یہ حدیث متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں پانچ ہزار چھ سو تیس اور صحیح مسلم میں دو ہزار ساڑ سٹھ نمبر پر ہے اسی طرح سے دوسری حدیث سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَّذِي يَشْرَبُ فِي اِنَاِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهْنَّمِ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو آدمی چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں کیا نام ہے جہنم کی آگ پی رہا ہے جہنم کی آگ گٹ گٹ کر رہا ہے یا پی رہا ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو شخص چاندی یا سونے کے برطن میں پیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ پی رہا ہے تو سونے چاندی کا ذکر وہاں پر ہے اس کے بعد میں شیخ علبانی رحمہ اللہ جو کی حدیث کے ماہر ہیں ان کی تحقیق ذکر کیا ہے صاحبہ کتاب نے کہ شیخ کہتے ہیں کہ سونے کا ذکر حدیث میں یہ شاغ شاغ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ بیان کرنے والے ہیں راوی سقہ راوی زیادہ بیان کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی ایک راوی بیان کر رہا ہے جس کا درجہ وہ درجہ نہیں ہے اس لیے کہا کہ سونے کی ممانیت سراحت کے ساتھ حدیث میں ثابت نہیں ہے لیکن اگر چاندی کی ممانیت ثابت ہو جائے تو سونے کی ممانیت بدرجہ اولا ثابت ہو جائے سونہ چاندی دونوں کو بطورے قیمت استعمال کیا جاتا تھا درہم و دینا تو جب ایک چیز کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا جو کی ہلکی ہے اس کے مقابلے میں سونہ کے مقابلے میں چاندی ہلکی چیز ہے تو جب چاندی سے منع کر دیا گیا تو سونہ سے بدرجہ اولا منع کر دیا جائے گا تو شیخ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ظاہر ہے سونہ زیادہ خطرناک ہے زیادہ بڑا ہے اس لیے سونے کے برطنوں میں بھی کھانا پینا ممنوع ہوگا کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے فضول خرچی ہو سکتی ہے فخر و غرور ہو سکتا ہے غریبوں کا دل دکھانا ہو سکتا ہے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں شریعت نے ذکر نہیں کیا یہ چھوڑ دیا آپ لوگوں پر کی غور کرو حکمت علماء حکمتوں پر غور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جس طرح سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اللہ انہیں عجر و ثواب دیتا ہے تو حکمت کوئی نہیں بتائے گی کیوں سارے برطن حلال ہیں سوال اٹھے گا نا سارے سونا چاہتی کی ممانیت آگئی باقی کا تو کچھ ذکر نہیں ہے تو کیوں حلال ہے اس لیے کی اصل یہ ہے ساری چیزوں میں کہ ساری چیزیں جائز ہیں اور اصل کی دلیل کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جمیعہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا تو جب اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا تو اگر جائز نہ ہو تو تمہارے لئے کہاں گوا ہے نا تو اس لیے ساری چیزوں کا استعمال جائز ہے یہی اصل ہے تو ہر طرح کے برطن استعمال کر سکتا ہے یہ اس کتاب میں نہیں ذکر ہے لیکن ایسے فقہ کی بعض کتابوں میں مسئلہ بھی ذکر رہتا ہے کہ اگر انسان کے چمڑے کا کوئی برطن ہو انسان قابل احترام ہے نا اس لیے زندگی میں مرنے کے بعد ہر امیشہ اس کا احترام ہے اس لیے اگر انسان کے چمڑے کا کہیں برطن بنایا جائے یا انسان کی اڈی کا برطن بنایا جائے تو یا غضو یا غصل کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا تو یہ برطن کو مسئلہ اتنا ہی تھا اس لیے بس کافی ہو گیا ممکن ہے پڑھا گیا ہو پڑھا گیا ہو تو ٹھیک ہے نہیں پڑھا گیا ہو تو یہ مسئلہ ختم ہوگی برطنوں کے مسائل میں صرف اتنی سی بات اس کے بعد میں ہے طہارہ الطہارت للصلاح صلاح کے لیے طہارت کی اہمیت یہ سب آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں ہے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تقبل صلات بغیر طہور طہارت کے بغیر کوئی صلاح اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے صحیح مسلم میں دو سو چوبیس نمبر کریں تو صحیح حدیث ہے کہ کوئی صلاح طہارت کے بغیر قبول نہیں ہے اور کوئی طہارت کس کے بغیر قبول نہیں ہے ایمان کے بغیر ہے نا کوئی کتنا اچھا وضو کرے اور اگر ایمان والا نہ ہو تو اس وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کتنا اچھا رکو سجدہ کرے وضو کے بغیر اگر کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو طہور کوئی بھی کوئی بھی صلاح طہور کے بغیر قبول نہیں اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں قبول طہارت کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ عالی قسم کی طہارت ہے اور وہ سب سے ضروری طہارت ہے وہ کون سی طہارت ہے شرک سے طہارت شرک سے پاکی جس کا مسئلہ عقیدے میں پڑھتے ہیں ہے نا اور اگر شرک نہ ہو تو کوئی بھی پاکی اس کی پاکی اسے پاک نہیں کر سکتی ان نوال مشرقونا نجس شرک کرنے والے ناپاک ہیں اس کے بعد میں طہارت عملی ہے طہارت عملی میں غسل کی طہارت ہے اور وضو کی طہارت ہے اور یہ طہارت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک طہارت پانی سے ہوتی ہے اور ایک طہارت پانی کے علاوہ مٹی وغیرہ سے ہوتی ہے پانی سے طہارت وضو اور غسل کی طہارت ہوتی ہے پانی سے وضو کیسے کیا جائے گا بھارت کے مسائل میں پانی کا مسئلہ انہوں نے پڑھ لیا قضاء حاضر کے مسائل پڑھ لیا اور سارے مسائل پڑھ لیا اب آئے گا کہ وضو کیسے کیا جائے گا ہے نا اپنے برطن میں لے لیا پانی تیاری ہو گئی اب وضو کرنا ہے اس سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے عملی طور پر وضو کر کے بتایا صحابہ کو کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے عملی چیزوں کو عملی طور پر بتانا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور سیکھنے کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو کا پانی مگوایا وضو کیا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھویا اس کے بعد میں کلی کی ناک میں پانی کھینچا کھینچ کے لئے لیا نہیں اندر بلکہ کھینچ کے اس کے بعد پھر اسے ساف کیا پھر اس کے بعد میں اپنے چہرے کو تین بار دھویا پھر داہنے ہاتھ کو کہنیوں سمیت اس کو کہنیوں سمیت کہتے ہیں نا کہنیوں سمیت داہنے ہاتھ کو تین بار دھویا اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت تین بعر دھویا اسی طرح پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر اپنے داہنے پیر کو ٹخنوں سمجھ دھویا تین بار پھر اس کے بعد میں بائیں پیر کو اسی طرح دھویا پھر اس کے بعد فرمایا رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع نحو وضوئی ہدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح سے وضو فرمایا اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر اس کے بعد میں کھڑے ہو کر دو رکاتیں پڑھے اور اس دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی معافی کر دی جاتی ہے ابن شہاب زہری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کہا کرتے ہیں ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کہ صلاح ادا کرنے کے لیے سب سے کامل اور مکمل وضو یہی ہے جو اس حدیث میں ہے وضو کا کامل طریقہ سمجھ میں ہے تین تین بار گویا کامل ہے اس سے کم کسی نے دو ہی دو بار دھولیا تو وضو ہو جائے گا ایک ایک بار دھولیا تو بھی ہو جائے گا تو یہ سب سے کامل طریقہ ہے وضو کا آپ لوگوں سے پریکٹکل لے لیتے ہیں ہے نا تھیوریکل یعنی نظریاتی طور پر تعلیمی طور پر وضو آپ نے سن لیا اب پریکٹکل سن لیتے ہیں اس کو بند کر دیں حمد علیہ اس کے بعد وضو کے